اللہم موسع ارزاقنا و بارک لنا فی اموالنا و اولادنا و اعمارنا و اعمالنا و ذریاتنا یاد الجلال والاکرام کچھ لوگ فاتحہ پڑھ کے کھانا ہاتے ہیں اس کو کئی علماء غلط کہتے ہیں اور کئی علماء صحیح کہتے ہیں اس میں غلط کیا ہے میں سمجھتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے فاتحہ کی بجائے بسم اللہ سکھایا ہے تو ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ کہیں کہ کھانا کھائیں ہر مرتبہ کھانے سے پہلے فاتحہ پڑھنا اور کھانا یہ نہیں ہے یہ بھی دات ہے بعض لوگ فاتحہ برکت کے لئے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی بڑی دیکھ میں کھانا پکا ہے اور اس کو بڑھانا ہے تو اس کے لئے اس سے پہلے سور فاتحہ چار قل اور درود اور کیا کچھ نہیں پڑھتے ہیں اس طرح کا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآنی تو منع کہاں ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقع کرنے کا عمل ہوتا تو نبی ہمارے اس کو چھپا دے نہیں جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا تو یہ نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لئے کچھ پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کے لئے بسم اللہ سکھایا اور گھر میں داخل ہوتے وقت سلام سکھایا ہے اگر آدمی ان دونوں چیزوں کا احتمام کرے تو برکت ہوگی اور مل کر کھانے کو برکت کا ذریعہ بتایا صحابہ نے آ کر آپ سے شکایت کی ہم کو کھانا کافی نہیں ہوتا ہے آپ نے کہا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو مل کر کھاؤ بسم اللہ کہہ کے کھاؤ تمہارے لئے اس میں برکت ہوگی سن نبی دعوت میں روایت موجود ہے تم مل کر کھائیں بسم اللہ کہہ کے کھائیں برکت ہوگی فاتح دینے سے برکت ہوگی کی کوئی دلیل نہیں ہے